بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شہباز گل کا جنرل فیض حمید اور آصف غفور سے سٹلائٹ فون پر رابطے کی کہانی کیا ہے شہباز گل نے عمران خان کو جنرل باجوا برطرف کرنے کا مجورہ کیا دیا تھا 144 فوجی افسران کی فیملیز کا ڈیٹا دینے والا کون تھا ڈاکٹر شہباز گل پر الزامات لگانے والے وہ دو کون سے صحافی ہیں جن کے خلاف اب شہباز گل نے باقیدہ ایکشن شروع کیا ہے بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماس کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے ڈاکٹر شہباز گل تحریک انصاف کے وہ پہلے رانما ہے جن کے خلاف مقدمات بنے اور ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوئی مختلف زلوں کے اندر پورے پاکستان میں مقدمات ہیں اب بھی ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ لہور ہائی کوٹ ہو سپریم کوٹ ہو یا سیشن کوٹس ہو وہاں پر ان کے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اکثر گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ باقی بھی لوگ بہت تھے لیکن میں نے کوئی چاول زیادہ کھا لیے تھے کہ آپ مجھ کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ چونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن نون لیگ کا ایک ٹولہ ہے جو ڈاکٹر شہباز گل پر بڑے الزامات لگا رہا ہے اور ایک عمر چیمہ اور عزاد سید آپ کو علم ہے بڑے عام صافی ہیں وہ ایک پروگرام کرتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کچھ الزامات لگا ہے پہلے تو میں یہ الزامات آپ کے سامنے رکھ دوں اور میں خود بڑا حیران ہوا مختلف مواقع پر ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے اس طرح کی جو اطلاعات ہیں وہ میڈیا کے ذریعے لیگ کے گئی اور عمران خان اور تحریک انصاف سے آج کل ان کا بزہر ایک فاصلہ دکھائی دیتا ہے لیکن کل بھی وہ عمران خان سے ملے ہیں مقدمات ہیں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب اس کے پروگرام کے اندر جو الزام لگایا گیا ہے اور آخر کوئی اصافیوں کو کوئی تو خبر فیڈ کرتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ایک ٹرک کی بسی کے پیچھے لگ جائے یہ بہت بڑی ریڈ لائن ہے جو ان قرآس کی گئی ہے لیکن ان کے خلاف مقدمات تو شاید نہ ہوں لیکن یہاں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ایک تو جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے آخری دنوں کے اندر عمران خان جو ہے ان کے ساتھ چیل قدمی کر رہے تھے وزیراعظم ہاؤس کے اندر کا مشورہ دیا تھا کہ برطرف کر دے اور یہ جو ہے معاملات خراب کریں گے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جائے گی آگے آگے بڑی عام باتیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی ایجنسیز نے جو شہباز گل ہیں ان سے انویسٹیگیشن کی یہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے پھر بتایا گیا کہ سٹلائٹ فون برامد ہوا ڈاکٹر شہباز گل سے جس کے اندر جس کے ذریعے وہ دو جرنیل یعنی ایک جنرل فیض حمید جن کو اکثر نون لیگ پہلے ٹارگٹ کرتی تھی اور ایک جنرل آصف وفور جو ابھی بھی کور کمانڈر ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے مطلب کیا ہے کہ یہ جو نیا آرمی چیف کی تائناتی ہے یا اس وقت جو تحریکی عدم اعتماد تھی اس دوران جو ہے وہ سٹلائٹ فون کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا اور جتنا کچھ بھی سارا جنرل باجوا اور ٹیم کے خلاف ہو رہا تھا تو یہ دو جرنیلوں کا نام اس کے اندر ڈال کر ایک بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ سٹلائٹ فون کے ذریعے جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں وہ عمران خان کا ذہرہ میسج کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کی گفتگو ہوتی تھی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ شہادت مل گئی ہے کہ یہ شہباز گل کرتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے بلکہ اس پر کہا ہے لیپ ٹاپ کہا گیا کہ برامد ہوا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ایک سو چورتالیس فوجی افسران کا جو ڈیٹا ہے وہ اس لیپ ٹاپ سے ملا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اور وہ ایک سو چورتالیس جو فوجی افسران کی فیملیز ہیں ان کا ڈیٹا کہاں سے لیا گیا ہے وہ تو ہم بات کریں گے لیکن کہا گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کے نام پر ٹویٹر اکاؤنٹ جالی بنائے جائے پھر جالی طور پر ان کے جو پروگرام ہیں وہ یعنی خبریں شیئر کی جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جو ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسران ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اب یہاں میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے کہ شاید تحریک انصاف یہ تاثر دے رہی سی یا شہباز گل کہ اگر عمران خان کو اٹایا گیا تو پھر بغابت ہو سکتی ہے اور اس طرح کی یہ ایک پورا میں سمجھتا ہوں وہ رنگ بھرا گیا ہے اس سٹوری کے اندر اب یہ بتایا گیا پھر اب یہ ڈیٹا کون سے دو افراد نے دیا ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ایک سو چیر مین نادرہ جو یہاں پر موجود ہیں ملک صاحب تارک ملک صاحب ان پر وہ دے سکتے ہیں یا ڈی جی نادرہ دے سکتے ہیں مظفر صاحب تو یہ دو شخصیات جو ہیں وہ اب دیکھنا ہے کہ کس نے ڈیٹا دیا ان کو ان فوجی افسران کی فیبلیز کا پھر یہ بتایا گیا کہ جناب یہ عمران خان کی طرف سے ڈیلی گیٹر تھا شہباز گل نے یہ تسلیم کر لی ہے یہ بھی سٹوری بنائی گئی جنرل باجبہ نے جب صدر علوی سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی ہے اور پھر جو ہے انہوں نے فار فار مافیاں بھی مانگتا رہا ہے شہباز گل لیکن شہباز گل جو ہے خواتین سے تعلقات عمران خان کے ان پر بھی بات ہوتی رہی اور آپ کے پیچھے کون ہے یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجبہ کو سیکھ کرنے کا معاملہ پھر خان صاحب دور ہو گئے اور اب یہ کیا ہو رہا ہے اب اس پر آج یہ چکے الزامات وہ ہیں جب رجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد مسلسل ایک ایک کر کے مختلف صحافی جو نون لیگی ہے یا بلاول کے جو کارکن ہے وہ یہ دیتے رہے ہیں لیکن آج اس پر بلاخر تانگ آمد بجانگ آمد ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے آج اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں ایک تو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے عمر چیما اور جو عزاد سید ہیں ان کو کہ بھئی یا تو آپ یہ الزامات پروف کریں برنہ میرا جو بیان ہے اس سے زیادہ خطرناک تو بیان آپ کے آپ ریڈ لائنگ کراس کر چکے ہیں آپ صرف عادر سروس جو جرنیل ہیں ان پر اصلا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے خلاف شاید ایکشن نہ ہو لیکن بارحال ڈیفارمیشن سوٹ اور جو یہاں پر سائبر کرائم ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے جو وقلہ ہیں انہوں نے بتایا کہ کل اس پر باقیدہ دور پر ان کو نوٹس بھیجا جائے گا یا تو چودہ یوم کے اندر وہ معافی مانگیں یا پھر ان کے خلاف ڈیفارمیشن کیس ہوگا انسان ملتا ہے نہیں ملتا لیکن وہ کہتے ہیں اسماعیل گل کا جو پوتا ہے وہ یہ بدلہ ضرور لے گا اور یہ حقائق عوام کے سامنے ضرور لائے گا ہر چوتھے دن میرے خلاف وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی پراپی گھنڈا ہوتا ہے کوئی اس طرح کی فیک سٹوری جڑ دی جاتی ہے انہوں نے بتایا سٹیلائٹ فون کے برامت کرنے والے یہ تمام کانی یہ مند گھڑت ہے کوئی اس طرح کی برامتگی نہیں ہوئی نہ کوئی میرا کسی کے ساتھ رابطہ تھا انتائی غلط بات ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ میرے سے کوئی برامت ہی نہیں ہوا نہ لیپ ٹاپ میں نے کبھی استعمال کیا ہے ایک سو چورتالیس فوجی افسران کے ڈیٹے والی کہانی بالکل فیک ہے ڈی جی ناظرہ اور جو میری ان کے ساتھ کوئی جو ابو مظفر صاحب اس کو میں جانتے ہی نہیں ہوں اور پھر انہوں نے شہباز گل کے ساتھ جو عمران خان سے خواتین کے جو تعلقات ہیں اب اندازہ کریں اس پر انہوں نے کہا جی میں تو پہلی زندگی کو تو میں نہیں جانتا جب سے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اس وقت سے تو میں ان کو ایک جو مسلمان کو ہونا چاہیے نمازی ہیں جہاں نظر ان کی جھکنی چاہیے وہ جھکتی ہے وہ ایک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے نام سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو چڑھ ہے اس پر ہم کل بات کریں گے لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا یہ گٹر جرنلزم یہ آپ کر رہے ہیں یہ زرد صافت بھی نہیں ہے بلکہ گٹر جرنلزم ہے آپ کے پیچھے کون ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے یہ شہباز گل نے کہا ہے جنرل باجبہ کو لان کے اندر یہ مشورہ جو ہے عمران خان کو اس طرح کا میں نے کوئی نہیں دیا اب بھی پارٹی کے آفرس کے اندر آپ پریس کا انفرانس کرتا ہوں تو لہذا یہ سوال کرنا کہ پارٹی سے دور ہو گیا ہے یہ بھی غلط ہے کیسز میرے اوپر بنے ہیں دہر ہیں میرے مجھے کاربائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی جالے مواد اور یہ تمام جو آٹھ دس الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کا جو شہباز گل ہے انہوں نے انکار کیا اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چوہ اب تھامنل کے اندر پورے الزامات کے ایک چارٹ میں نے آپ کو دیا ہے تھوڑا سا تین چار لائن کے اندر کہ اب یہ جو الزامات ہیں یہ آپ لگا رہے ہیں بغیر تحقیقات کے لگایا جا رہے ہیں اور بڑے وسوق کے ساتھ انہوں نے کہا اگر یہ کہتے کہ مبینہ طور پر یہ الزام ہے یہ اطلاع ہے تو وہ اور بات ہے لیکن اس طرح الزامات لگا دینا یہ کونسی صافت ہے بھائی آپ بیٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں دوسرے طرف جو مریم نواز ہے بلاول ہے شہدادے شہدادیاں ان پر ذرا اس طرح کی بات آپ کیوں نہیں کرتے وہاں تو آپ جو ہے وہ شیل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک متوسط طبقے کا جو بندہ ہے اس کو آپ مسلسل ٹارگٹ کرتے جا رہے تو یہ آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ عجیب قسم کی کہانی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہانی فیڈ کرنے والا کون ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے جس کا ذکر شہباز گل کہتے ہیں ابھی میں نام نہیں لے سکتا لیکن ان کو جو اس طرح کی سٹوریاں سنا رہا ہے وہ بندہ میں جانتا ہوں تو میں ضرور جو ہے وہ نام تو آنا چاہیے چونکہ اس سے پہلے عمران خان پر قاتلانہ جو حملہ ہوا اس کے اندر چند ایک نام سامنے آئے لیکن کوئی کاربائی نہیں ہوئی ارچت شریف شہید ہوا ان کے مقدمے کے اندر بھی جس طرح کے لوگوں کا نام آیا کوئی کاربائی نہیں ہوئی ایک صاحب جو ہے ان کی تبدیلی ہوئی ہے اس پورے معاملے کے اندر روٹین کے اندر تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ایک خاص پراپیگنڈا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چہباز گل جو ہے وہ ایک مظلوم آدمی ہے اور اس کے لیے آواز بلند کرنا اور یہ جو انہوں نے قانونی کاربائی کی ہے اس پر ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ